انہوں نے کہا ایک پڑ جائے گی بیدات کے طریقے پر طلاق دینا تو تین نہیں پڑے گی ایک پڑے گی میں کہتا ہوں حالت حیض میں طلاق دینا بھی بیدات ہے گناہ ہے لیکن اٹھا اسی بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو پیریت کے زمانے میں حیض کے زمانے میں ایک طلاق دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی چہرے پر غیض و غضب کے اثار نمائی ہو گئے اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا مر ہو فلیراجرہ اپنے بیٹے کو حکم دو کی وہ رجوع کر لیں طلاق جب پڑی رہیں تو نبی نے رجات کا کیوں حکم دیا رجات کا حکم دینا تلیل ہے اس بات کی طلاق پڑ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائے طریقے پر طلاق دیا جائے یا ناجائے طریقے پر طلاق دیا جائے جس طرح بھی تم طلاق دوگے طلاق پڑے جائے گی یہی رسول اللہ کی حدیث ثابت حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کی خدمت میں گئے اور کہا ارائیت یا رسول اللہ لو طلقتها سلاسا یا رسول اللہ ایک طلاق میں نے دی تھی تو آپ نے رجوع کا حکم دیا اگر تین طلاق دے دیا ہوتا تب کیا فرماتے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں از قد عسیت رب کا و بانت من کا عمر رتو کا اس وقت تو اپنے رکانہ فرمات ہوتا اور تیری بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے تیرے نکال سے نکل جاتی بخاری کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر تین طلاق انہوں نے دی ہوتی تو بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے نکال سے نکل جاتی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جائے طریقے پر طلاق دے یا ناجائے طریقے پر طلاق دے جب بھی تین طلاق دے گا تو تینوں پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پڑے گا صحائی ستہ کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ محدث ابن ماجہ نے ابن ماجہ میں ہیڈنگ لگائی ہے بابو من تلق سلاسا فی مجلس واحدی اور اس حدیث کے راوی حضرت عامر شابی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ اپنی طلاق کا واقعہ مجھ کو بتائیے تو فاطمہ بنت قیس نے حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر یمن کے لیے نکل رہے تھے اور انہوں نے مجھے تین طلاقیں دی تو رسول پاک نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا بتاؤ اگر ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تین نہیں پڑتی ایک ہی پڑتی تو رسول پاک ایک طلاق کا فیصلہ کرتے رسول پاک نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ایک ساتھ تین طلاق دی جائے یا ایک مجلس میں تین طلاق دی جائے یا ایک توہر میں تین طلاق دی جائے تو تین پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پڑے گا اور اس حسلے میں ایک دو نہیں اور بھی بہت ساری حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دی ہیں کیا وہ ایک ہزار طلاق الگ الگ طہروں میں دے رہا تھا اگر الگ الگ طہروں میں ایک ایک طلاق دے گا تو چھاسی سال دو ماہ کی مدت چاہیے ایک ساتھ اس نے ایک ہزار طلاقیں دی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تین طلاق سے کام ہو گیا تیری بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو گئی باقی طلاقوں کے ذریعے تو نے اللہ و رسول کا مذاق اڑا ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دیا بتاؤ الگ الگ مجلسوں میں یا الگ الگ طہروں میں آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دے گا تو کئی نسل ختم ہو جائے گی طلاق مکمل نہیں ہو پائے گی ایک ساتھ اس نے آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا تین طلاق سے تیری بیوی حرام ہو گئی اور باقی طلاقوں کے ذریعے تو نے اللہ و رسول کا مذاق اڑایا حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا انی طلاق تو عمراتی میں آتن میں نے اتنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہیں حضرت علی نے فرمایا تین طلاق سے تیری بیوی تیج پر ہمیشہ حمید کے لیے حرام ہو گئی اور سنتانبے طلاق کو باقی بیویوں میں تخصیم کر دے مطلب یہ کہ یہ لغب ہو گئیں بیکار ہو گئیں یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک نشست میں تین طلاق دی جائے تو تینہ پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پڑتی ہے یہ غیر مقلدین کا فریب ہے غیر مقلدین کا دھوکہ اور آئیے میں اس حدیث کا بھی جواب دے دوں جس کو یہ غیر مقلدین بار بار پیش کرتے ہیں غیر مقلدین کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ حضور کے زمانے میں تین طلاق دی جاتی اور ایک شمار کی جاتی صدیق اکبر کے زمانے میں تین طلاق دی جاتی ایک شمار کی جاتی حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاق دی جاتی تو ایک شمار کی جاتی پھر حضرت عمر نے تینوں طلاقوں کو نافذ کر دیا میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث جو مسلم شریف میں ہے یہ مختصر ہے اور محدثین کی عادت ہے کہ کسی مقام پر حدیث کو مختصرن ذکر کرتے ہیں اور اسی حدیث کو دوسری جگہ مفصلن ذکر کرتے ہیں ابو دعود میں حضرت ایوب سختیانی نے پوری تفصیل کے ساتھ اسی حدیث کو نقل فرمایا ہے حضرت ایوب سختیانی ابو صحبہ سے روایت کرتے ہیں ابو صحبہ نے عبداللہ ابن عباد سے فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صدیق اکبر کے زمانے میں عمر ابن خطاب کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں جب آدمی اپنی اس بیوی کو جس کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے ہم بستری نہیں ہوئی ہے غیر مدخولہ بی بی کو تین طلاق دیتا تھا اور طلاق دینے کا انداز کیا ہوتا انتے تالے کو انتے تالے کو انتے تالے کو الگ الگ کلموں سے غیر مدخولہ بی بی کو تین طلاق دیتا تھا تو ایک شمار کی جاتی تھی کیا وہ ایک شمار کی جاتی تھی اس لیے کہ غیر مدخولہ کو جب الگ الگ کلموں سے تین طلاق دیا جائے گا تو پہلے ہی طلاق سے وہ باونا ہو جائے گی بلکل یا نکاح سے باہر ہو جائے گی جب نکاح رہا ہی نہیں طلاق پڑھنے کے لئے یا تو عورت نکاح میں ہو یا عدت میں ہو اور غیر مدخولہ کی عدت بھی نہیں اور وہ نکاح میں بھی نہیں تو دوسری طلاق نہیں پڑے گی تیسری طلاق نہیں پڑے گی یہی طریقہ جاری رہا لیکن حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے اجلت اور جلدی سے کام لینا شروع کیا پہلے الگ الگ کلموں سے طلاق دیتے تھے اور اب دھنا دھر تجھے تین طلاق ایک ساتھ ایک کلمے میں تین طلاق دینے لگے تو حضرت عمر ابن خطاب نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا اس لیے کہ جب ایک کلمے میں تین طلاق دیا جائے گا تو عورت مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو تینوں طلاقے پہ جائیں گی اسی کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے حضرت عمر نے کوئی نیا فیصلہ نہیں کیا بلکہ لوگوں کے طلاق دینے کا انداز بدل گیا اس لیے حضرت عمر کا فیصلہ بدل گیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے یہ تو عمر نے جاری کیا میں کہتا ہوں تم عمر کے راستے پر چلے نہیں سکتے اس لیے کہ عمر کا راستہ رحمانی ہے بخاری کتاب المناقب کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بے جدی ما لقیق الشیطان و سالکا فجن قطو اللہ سالکا فجن غیر فجکا اے عمر ابن خطاب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تو جس راستے پر چلے گا اس راستے پر شیطان کبھی نہیں چل سکتا بیس رکعات طلابی یا عمر کا راستہ ہے شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے قربانی چار دن نہیں تین دن ہے یا عمر کا راستہ ہے شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے اور ایک نشست میں تین طلاب دی جائے تو تینوں پر دی ہے یہی عمر کا راستہ ہے شیطان کا تام اس راستے پر نہیں چلے تم اس راستے پر چلے ہی نہیں سکتے اس لیے کہ عمر کا راستہ رحمانی ہے جو رحمان کا ماننے والا ہوگا وہ رحمانی راستے پر چلے گا اور جو شیطان کا ماننے والا ہوگا وہ شیطانی راستے پر چلے گا اور عرف سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ تین کو تین شمار کیا جاتا ہے اگر کسی غیر مقلد کو تین لات مار دو تو وہ کہے گا کہ ایک لات مارا ہے تین شمار کرے گا عرف کی دلالت بھی اس پر موجود ایک غیر مقلد کے ہوتل میں ایک سنی سہیول عقیدہ بھولا بالا مسلمان سموسہ کھانے کے لیے گیا تین سموسہ کھایا کاؤنٹر پر آنے کے بعد ایک سموسے کا پیسہ دیا غیر مقلد نے کہا تم نے سموسے تین کھائے ہیں اور پیسہ ایک سموسے کا دے رہے اس نے کہا کہ تم غیر مقلدوں کے ہاں ایک مجلس میں تین طلاق دی جاتی ہے تو ایک ہی شمار میں آتی ہے میں نے سموسہ بھی ایک ہی مجلس میں کھایا ہے اس لیے میں ایک سموسے کو شمار کر رہا ہوں اور ایک سموسے کا پیسہ دے رہا اس نے کہا ایسا کیسے سموسہ کھاؤ تین اور شمار کرو ایک تو اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ طلاق دو تین اور شمار کرو ایک جب ایک نشست میں تین سموسہ کھانے سے تین سموسہ شمار کیا جاتا ہے تو ایک نشست میں تین طلاق دینے سے تین طلاق شمار کی جائے گی ایک طلاق شمار نہیں کی جائے گی یہ ان کا دھوکہ ہے فریب ہے دلائل کی دنیا میں ہم اہل سنت اور حامیانی مسلکِ آلہ حضرت سے مقابلہ کرنے سے آجز تھے اس لیے حکومتِ وقت سے مل کر انہوں نے شاجز کی کچھ ایسی عورتوں کو تیار کیا جو دین اور مسلک کے بیدار تھی کوٹ میں انہوں نے مسلک پہنچایا ہے موڈی حکومت کی حمایت انہوں نے حاصل کی ہے اور کوٹ میں جا کر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف دلینے انہوں نے فراہم کی ہے اور کوٹ سے یہ فیصلہ آیا کہ ایک نشست میں تین طلاق دی جائے گی تو وہ کل آدم ہے اس کو نہیں مانا جائے گا اور موڈی حکومت کو آذر کیا جا رہا ہے کہ تین طلاق کے مسلک پر قانون بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے ہندوستانیوں کے سامنے پیش کرے اٹھائیس دسمبر کو موڈی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی بیوی کو ایک نشست میں تین طلاق دیا تو وہ تینوں طلاق نہیں مانی جائے گی وہ کل آدم ہے لگوہ اور بیکار ہے لیکن طلاق دینے والا تین سال کے لیے جیل میں چلا جائے گا اور اس طرح جیل میں جائے گا کہ تین سال تک اس کی زمانت بھی نہیں میں کہتا ہوں یہ طلاق پڑی ہی نہیں تو اس کو سزا کیوں مل لے کیا سزا دی جا رہی ہے اور اس مسلمان پر دیش دروہ کی سزا قائم کی جا رہی ہے کیونکہ ایک دیش دروہی کی زمانت تین سال تک نہیں ہوتی ہے جس نے اپنی بیوی کو جذبات میں یا غلطی سے تین طلاق دے دیا اب وہ اتنا مجرم ہو گیا کہ تین سال تک سلافوں کے پیچھے رہے اور اس دوران اس کی زمانت نہیں ہوگی میں موڈی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تین سال تک اس بیشاری کی زمانت نہیں ہوگی تو اس کی بیوی کی کفالت کون کرے گا اس کے بچوں کو خرچہ کون دے گا اس کی بیوی کو نانو نفقہ کون دے گا کیا موڈی نفقہ دیں گے جو آدمی آج تک اپنی بیوی کو نانو نفقہ نہ دے سکا وہ مسلم عورتوں کو کیا نفقہ دے سکتا ہے موڈی مسلم عورتوں کی حمایت میں یہ بللہ حفاظ کر رہے ہیں موڈی کا مقصد یہ ہے کہ مسلم عورت روڈ پر کھڑی ہو جائے اس کے ہاتھ میں کٹوڑا رہے اور دنیا کے سامنے وہ بھیت مانتی نورا موڈی مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم عورتوں کے ساتھ ہمدردی کا جو مزائلہ کر رہے ہیں وہ مگر مچ کا آنسو ہے جس آدمی نے اپنے دورے اتظار میں بے شمار مسلمانوں کا کون بہا اور کوئی کاروائی نہیں کی جس کے دورے حکومت میں زکیہ جعفری کے شعور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور آگ میں جلا دیا گیا آج تک اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی کئی درجل مسلمان بیف کے نام پر لب جہاد کے نام پر گاؤکشی کے نام پر مار دئیے گئے اور یہ موزی آج تک ایک جملہ بھی ان کی حمایت میں بولنے کے لئے تیار نہیں ہوا کیا اس آدمی سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ مسلم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے مسلم عورتوں کے حقوق کو بھال کرنا چاہتا ہے یہ مسلم عورتوں کو موڈی کی حمایت کی ضرورت نہیں موڈی حکومت کی حمایت کی ضرورت نہیں اسلام نے اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کی عورتوں کو اتنے حقوق عطا فرمائے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی دارم اس کا مقاملہ کریں ہی نہیں سکتا قدم قدم پر اسلام نے عورتوں کے حقوق کی عفاظت کی ہے دنیا کے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دارم میں اس کی نظیر اور مثال نہیں مل سکتا لیکن افسوس اس مقام پر ہے کہ ٹی بی ڈی بیٹ میں کچھ جاہل مولوی بیٹھ جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں ان بھاجپائیوں کا جواب نہیں دے پاتے یہ بھاجپائی سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا جاتا ہے یہ تو بھید بھاؤ کی راجنیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی نظر میں بیٹی کا کوئی مقام نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ تم نے آیت کریمہ کا صرف ایک رخ سے مطالعہ کیا ہے اسلام کا پورے طور پر مطالعہ کرو کہ تو غلط فہمی دور ہو جائے گی تم نے صرف لی زکرم اسلوحض الانسین کو سامنے رکھا کہ ایک مذکر کو دو موانس کے برابر دیا جائے گا لیکن تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اسلام ترہا دنیا کا ایسا مذہب ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی زمین و جائدات میں بھی وارث ہوتی ہے اور شادی بیعہ کے بعد جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر کی زمین و جائدات میں بھی حصہ دار بن جاتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو بیٹے کی وراثت میں حصہ دار بنتی ہے اور جب دادی بنتی ہے تو پوکوں کی وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے تم نے صرف آیتِ قریمہ کے ایک رکھ کو دیکھا ہے تم نے آیتِ قریمہ کے ایک رکھ کو دیکھا یہ بھی تو دیکھو کتنے مقامات پر اس کو حصہ مل رہا ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ کی زمین و جائدات میں حصہ مل رہا ہے بی بی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی زمین و جائدات میں حصہ مل رہا ہے ماں ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی زمین و جائدات میں حصہ مل رہا ہے دادی ہونے کی حیثیت سے پوکوں کی وراثت میں حصہ مل رہا ہے عورت ایک ہے انیک جبوں پر حصہ مل رہا ہے دنیا کے کسی بھی وذہب اور تھام کا تم محتالہ کرلو شادی دیا کے بعد کسی لڑکی کو بات کی زمین و جائدہ پہ حصہ نہیں ملتا ہے یہ طرح مذہبِ اسلام ہے جو قانونِ رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھی بات کی زمین و جائدہ سے عورت کا حصہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ برطالات تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا اسلام ہی کی برکت ہے کہ آج تم بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ دے رہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ تمہارا اور تمہارے باپ کا نعرہ رہے چودہ سو سال پہلے رسول پاک نے مکہ کی سرزمین پر یہ نعرہ دیا تھا اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہو انسا فَلَمْ يَعِدْهَا وَلَمْ يُحِنْهَا وَلَمْ يُسِرْ وَلَدْهُ عَلَيْهَا یعنی الزکورہ جس کو بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا اس کو حقیر اور زلیل نہیں سمجھا اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی تو پروردگارِ عالم اسی عمل کی پرکت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی تین بیٹیاں ہوئیں اور اس نے اس کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا ان کو عدم سکھایا اور ان کی شادی کر دی تو پروردگارِ عالم اس عمل کی پرکت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا تم کیا عردوں کو دوگے آج دنیا میں عردوں کو جو عزت حاصل ہے وہ اسلام کی پرکت کا نتیجہ دنیا کے مذاہب کا مطالع کرو کسی نے کہا عورت ڈائین ہے کسی نے کہا عورت چوڑائل ہے کسی نے کہا عورت منحوس ہے کسی نے کہا عورت بلا ہے کسی نے کہا عورت کھیلونا ہے لیکن اسلام کے دامن میں آؤ اسلام کا تصور کیا ہے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلوہ مطا وخارو مطائی دنیا المرادو صالحا یہ پوری دنیا سامان ہے اور سب سے قیمتی سامان بہترین عورت ہے اور جب سب سے قیمتی سامان بہترین عورت ہے تو قیمتی سامان کو پردے میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کا سنبیدان آرٹیکل دو سو سمتانبے میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں کچھ مذہبوں اور قوموں کو سارجنیت جگہوں پر بھی ننگا رہنے کی اجازت ہے جائن برادری کے مردوں کو سارجنیت جگہوں پر ننگا رہنے کی اجازت ہے اینڈ مار نیکو بار کی عورتوں اور مردوں کو عوامی جگہوں پر برہنہ رہنے کی اجازت ہے ہندو ناگا سادھوں کو اسی قانون کی روشنی میں سارجنیت جگہوں پر برہنہ رہنے کی اجازت ہے جب دستورِ ہند کچھ قوموں اور کچھ مذہبوں کو سارجنیت جگہوں پر برہنہ رہنے کی اجازت دے رہا ہے اور ہمیں کوئی اعتناد نہیں تو اگر ہم اپنی ماں اور بہنوں کو پیدا میں رکھیں اور وہی سنبیدان ہم کو مجاب پر عمل کرنے کی اجازت دے رہا ہے تو اگر ہم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں تو تمہارے سینے پر سات کیوں لوٹتا ہے تم اپنی عورتوں کو برہنہ رکھو اور ہماری عورتیں پردے میں رہیں گی کیونکہ قیمتی چیز قیمتی زیرہ کو کپڑے میں لپیٹ کر گوڑنریز کی آلماری میں پرکالے میں چھپا کر رکھا جاتا ہے ہم اپنی عورتوں کو قیمتی توفہ سمجھتے ہیں اتھی یہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو پردے میں رکھنے کا میزاج رکھ لیں جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا سنیے نعرہ بادی کم کیجئے ٹائم بہت کم ہے جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا اور ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی تو انیس سو سنیتیس میں مسلمانوں کا ایک وقت انگریزی حکمرہ سے ملتا جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے انگریزی قانون نافذ کیا تو بے شمار ان کے ایسے قانون تھے جو اسلامی قانون سے ٹکرا رہے تھے مسلمانوں کا ایک وقت انگریزوں سے ملتا ہے اور اپنے مسائل کو بیان کرتا ہے کہ فلا فلا قانون ہمارے مذہب اسلام کے قانون سے ٹکرا رہا ہے اس لیے ایک شریعت اکٹ پاس کیا جائے اور نکاح تلا غلا وراست جیسے مسائل میں ہم کو اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی دی جائے انگریزوں نے اس شریعت ایک ٹکو منظور کیا جب انہیس سو سیتالیس میں یہ ملک آزاد ہوا تو انبیٹکر کی سربراہی میں دستور بنانے کا کام شروع ہوا اور چھتی چنوری انہیس سو پچاس کو ہندوستان کا دستور نافذ ہوا اور اس کے آرٹیکل ٹوانٹی فائی اور ٹوانٹی سکس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے جب ہمارا دستور مذہبی آزادی دے رہا ہے اور ہمارے موہم میں تین طلاق بھی ہے جو کتاب سنت سے ثابت ہیں تو تم اگر ایسا قانون نہ رہے ہو جو شریعت اسلامیہ سے ٹکرائے تو خدا کی قسم ہندوستان کا مسلمان تمہارے بنائے ہوئے قانون کو اپنے ٹوکروں پر اُڑا دے گا تمہارے قانون پر رہے رسول پاک کے قانون پر عمل ہو تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا ہے اسلام نے جتنا عورتوں کو دیا ہے کسی بھی مذہب اور دھر میں نے نہیں دیا عورت کی تین حالتیں ہوتی ہیں جو بہت بنیادی عورتوں کا تین کریکٹر ہے جو بہت اہم ہے عورت بیٹی ہو عورت بیوی ہو عورت ماں ہو تینوں مراحل میں دیکھو اسلام عورتوں کو کتنا عطا فرما رہا ہے جب اسلام عرب کی سرزمین پر نہیں آیا تھا لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دربار کر دیتے تھے اور کسی کو اگر خوشکبری دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا وہ غصے کے گھوٹ پینے لگتا پرانے عظیم نے اس کی اکاسی کی ہے وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدِهُمْ بِلْعُنْسَ لَلَّا وَلْحُو مُسْوَطًا وَهُوَ قَوِيمٌ يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْلِ مِنْسُوا اِلْمَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْ سِبْحُو اَلَا هُونِنْ اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَاب اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لیکن اسلام کا سورج جب اپنے دامن میں رحمت لے کر نازل ہوا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعور کے گھر گئی تو اس کے نصف ایمان کی زمانت بن گئی اور کسی زمانے میں یہی بیٹی جب ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے چنت آگئی بیٹی پودا ہوئی اللہ کی رہوات شعور کے گھر گئی نصف ایمان کی زمانت ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے چنت آئی یہ تصور کس نے پیش کیا ہے اسلام نے پیش کیا ہے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں صحابی رسول نے سوال کیا ما حق المراتِ الزور یا رسول اللہ عورت کا شوہر پر کیا حق ہے اللہ کے نبی شاہر فرماتے ہیں شوہر پر حق یہ ہے کہ جیسا کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے جیسا پہلے اپنی بیوی کو بھی پہنائے اس کی برانیاں نہ بیان کرے اس کے چہرے پر نہ مارے اور ادھر ادھر چھوڑ کر نہ چلا جائے کہیں جانا ہو تو گھر پہنچا کر جائے اتنے حقوق تفصیل کے ساتھ اگر کسی مذہب میں بیان کیے گئے ہو تو تم اٹھا کر مثال میں پیش کر سکتے ہو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من احق النا سے بے حسن صحابتی لوگوں میں سب سے زیادہ کار ہے جو ہماری خدمت کا مستحق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اموں کا تیری ماں سب سے زیادہ مستحق ہے صحابی رسول نے پوچھا سمہ من اس کے بعد کون مستحق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اموں کا تیری ماں مستحق ہے صحابی رسول نے پوچھا سمہ من اس کے بعد کون مستحق ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اموں کا تیری ماں مستحق ہے جب چوتھی مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا سمہ من اس کے بعد کون مستحق ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سم ابو کا پیرا باپ مستحق ہے بتاؤ علیہ السلام نے عورت کو زیادہ دیا کہ مرد کو زیادہ دیا ماں کو تین گنا زیادہ حق دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم والدین پر چار سو روپیاں آج کرنا چاہتے ہو تو تین سو ماں کو دوگے اور ایک سو باپ کو دوگے اگر ایک حصہ ماں اور باپ تم سے پانی کا مطالبہ کریں اسی وقت میں ماں بھی کہہ رہی ہے بیٹا پانی لاؤ اسی وقت میں باپ بھی کہہ رہا ہے بیٹا پانی لاؤ تو اسلامی مزاج یہ ہے کہ پہلے ماں کی خدمت میں پانی لے کر پہنچو اس کے بعد باپ کی خدمت میں پانی لے کر پہنچو اس لیے کہ ماں کی خدمت زیادہ ہے اور ماں کی خدمت باپ